اسلام علیکم اللہ والی کی جالم بھائی توتے بن گئے اور اللہ والے ایک اللہ والے ساتھ بھائی جو کی توتے بن گئے جادوی جوتے اور اللہ کی نیک بن دی چلیے آپ کو سناتے ہیں پھر سے ایک بہت ہی پر رونک اور دل کو روشن کر دینے والا سبق اموج باقیا ایک بار کی بات ہے ایک لڑکی اپنے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی میں ان کی بہت خدمت کرتی لیکن بہت بھائی اس کے کبھی خوش نہیں ہوتے تھے کیونکہ بھائی اس سے جلتے بھی تھے بھائی اتنی خوبصورت تھی کہ گاؤں والے اس کی بہت تعریف کیا کرتے اور صرف خوبصورت ہی نہیں ضریبوں کی مدد کرنے والی بھی تھی یعنی سب کے کام آتی تھی اس کے بھائی اپنی بہن سے کہتے ہم چاہتے ہیں کہ تم ساتھ پردو میں رہو بہن کہتی میں تو کسی سے باہر نہیں ملتی اور نہ ہی میری بری نجر ہے تم کیوں مجھ پر اتنا جنم کرتے ہو وہ بھائی بولے بس جو ہم کہیں تم بہی کرو ایک دن اس کے بھائی گھر پر نہیں تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا اس نے سوچا بھائی گھر آئیں گے اور پانی نہ ہوا تو بہے بہت ماریں گے جب تک بہے گھر نہیں آتے میں ان کے لئے پانی بھر کر لے آتی ہوں بہے جلد جلدی سے گھر سے نکلی اور پانی بھرنے کے لیے بہت دور پیدل چلتی ہوئی جھنے کے پاس گئی جھنے سے پانی بھرنے کے بعد بھائے گھر باپس کی طرف آ رہی تھی اسے راستے میں ایک اللہ والے ملے جن کو بہت پیاس لگ رہی تھی انہوں نے لڑکی سے کہا بیٹی تھوڑا پانی مل سکتا ہے لڑکی نے کہا اللہ والے کو پیٹ بھر کر پانی پلائیں اللہ والے نے اسے دعائیں دیں اور کہا بیٹی تم خوش رہو اور جو تمہاری خواہش ہے بہے پوری ہو جائے وہ لڑکی جب بہاں سے جانے لگی اس کو اپنے بھائیوں کی فکر تھی کہ بہے آنے والے ہوں گے اور آج تو اس کو مار ضرور پڑے گی یہ کہتے ہوئی وہ بہن سے جا رہی تھی اللہ والے نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں تمہیں پریسان ہونے کی ضرورت نہیں تم اہے جوتے پہن لو جو تمہیں آرام سے اپنے گھر پہنچا دیں گے اس کو یقین تو نہیں آیا لیکن اللہ والے کی بات کو اس نے سن لیا کہا ٹھیک ہے بابا اسے ایسا لگا کہ ان جوتوں میں کچھ ایسی جان ہے کہ بہے بہت کم بقت میں اللہ والے کے کہنے پر اپنے گھر پہنچ گئی تھی جیسے ہواوں میں بہے اڑ رہی ہو اس کے بھائی اب تک گھر نہیں آئے تھے بہے بہت کھس تھی کہ اللہ والے نے اس کی مدد کی ورنہ اس کے بھائی آج تو اسے جان سے ہی مار دیتے پانی اس نے مٹکے میں ڈالا اور کھانا بنانی رگی اس کے بعد اس کے بھائی بھی گھر آ چکے تھے انہوں نے کہا لگتا ہے آج تو گھر میں اچھا کھانا بنا ہے بہے کھسی کھسی کھانا کھائی ہی رہی تھے لیکن ان لوگوں کو بیسے ہی بہن پر گستہ نکالنا تھا ایک بھائی کہنے لگا تم نے تو کھانے میں اتنا زیادہ نمک کر دیا تمہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا اس نے کھانا اٹھا کر پیٹ دیا اور اس کی بحرمتی کر دی دوسرے بھائی بھی اس کا ساپ دینے لگے چیک کر اس کو کہا صحیح کہتا ہے ہمارا چھوٹا بھائی تم تو دل سے کھانا بناتی ہی نہیں ہم مجدوری کر کے آتے ہیں لیکن یہاں تو کھانا بنانے والے دل سے کھانا ہی نہیں بناتے تم کرتی کیا رہتی ہو گھر میں سارا دن بستر کر ہی تو رہتی ہو بھائیوں کے خراب سلوک نے اس کے دل کو توڑ دیا تھا بڑی محبت سے اس نے کھانا بنایا اور ان کے سارے کام بھی کر دیتی تھی لیکن بھائی تو اس کی فکر کرتے ہی نہیں تھے بہت خاموس ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی بجو کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالی کی عبادت کرنا شروع کر دی اور نماز پر پر دعا کرنے لگی اے اللہ میں نے کیا کمی چھوڑی اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے میں مجھ سے کوئی خوش کیوں نہیں رہتا آج میرے ماں باپ جندہ ہوتے تو میرا کوئی خیال رکھنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہوتا دعا کرتے کرتے بحث ہو گئی اس کے خواب میں بہی بجرگائے انہوں نے کہا بیٹی تم اکیلی نہیں ہو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سب ہوتے ہیں تمہارے بھائیوں کو اللہ تعالی ایک دن سبق ضرور سکھائے گا بس تم اللہ سے دعا کرتی رہو اور جب بھی کوئی مشکل آئے ان جادوی جوتوں کو پہن لینا جو چاہوگی تمہیں مل جائے گا ایک طرف نورانی چہرے والے مجھ اسے دیکھے ہی جا رہے تھے اور اس لڑکی کی طبیعت بھی سیر ہو گئی لیکن ان کے جانے کے بعد اسے لگا کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور اے کون مار رہا تھا اسے یقین ہی نہیں آیا یا خواب سچا ہے یا جوتا یا اس کا بہم ہے مارنے والا وہیں کھڑا تھا اس کا بڑا بھائی جو اسے مار کر کہہ رہا تھا اٹھو اور کھانا بناو کھانے کا سامان گھر میں موجود نہیں تھا بہ بیچاری رات کو اٹھ کر کھانا کیا بناتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا خواب میں جو اللہ والے نے کہا تھا کہ ان جادوی جوتوں کو مشکل گھڑی میں استعمال کرنا بہ تمہارے کام آئے بہ بولی میں اس بات کو آجماتی ہوں پھر وہیں جوتوں کے پاس گئی اس نے کہا اے جوتوں کیا تم اللہ کی طرف سے دیے گئے ہو تو کیا تم میری مدد کروگے خواب میں جو اللہ والے نے کہا کیا بہی سچ ہے ابھی بہے وہیں سوچ ہی رہی تھی اور جوتوں میں سے آبا جائی کیا خواہش ہے تمہاری ہم سے کہو ہم بہے چیچے تمہیں لاکر دنگے اس لڑکی نے کہا میرے بھائی اس وقت بہت گھوکے ہیں کیا ان کے لئے کھانے کا بندبست آنک کر سکتے ہو آواز آئی اب ہمیں تم پہل لو اور جس طرح کھانا بنانا چاہو بنا سکتی ہو اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اس نے ان جوتوں کو پہل لیا اور کھانا بنانے لگی اسے بلکل محسوس نہیں ہوگا اسے بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہیں اپنے گھر میں اٹھتی رہی ہو اسی طرح وہیں کھانا بھی ایسے ہی بن گیا اس کے بھائی اپنے کمرے میں تھے ان کو پتا ہی نہیں چلا اس نے بھی بہی سے کہا میں نے کھانا بنانے لیا ہے اب آئیے اور کھانا کھا لیجیے بھائیوں نے اب کھانا کھایا اتنا لجیج کھانا کہنے لگے اس سے پہلے اتنا اچھا کھانا تو تم کبھی نہیں بنایا کرتی تھی اور اتنی جلدی کیسے کھانا بن گیا بھائی کچھ نہ بولی بھائی کھانے کو مجھے سے کھا رہے تھے اور سونے کے لیے پھر چلے گئے بھائی بڑی حیران تھی میں نے تو صرف آجوانے کے لیے کہا تھا احتجوتوں نے کھانا ہی بنا دیا اور دل ہی دل میں اللہ والے کو یاد کرنے لگی وہ اتنے اچھے انسان ہیں اگر آج میرے والد جندہ ہوتے تو یقینا ان کے جیسے ہوتے اس کے بعد بہت سو گئی صبح خجر میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بھائی تو ابھی سو رہی ہیں اور اٹھنے کے بعد بھائی فورا ناستہ مانگیں گے اب بہت گھر سے بہت جاتی تو کوئی بھی بھائی اٹھ کر اس کو اگر وہاں موجود نہ پاتا پھر سے اس کی پیٹائی ہو جاتی اس نے کہا میں کیا کروں سامان گھر میں ہوتا نہیں ہے اور میرے بھائیوں کو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے میں جوتوں کے پاس آئی اس نے کہا تم میری مدد کر سکتے ہو جوتے کہنے لگے ہاں تمہاری مدد ہم ضرور کریں گے ہمیں اس لیے تو تمہیں دیا گیا ہے پھر اس نے کہا ناستہ بنانے میں میری مدد کرو اس نے ان کو پہن لیا اور ناستہ بنایا بہن ناستہ بھی بہت کم وقت میں بن گیا بھائیوں تک کھانے کی خوشبو پہنچی تو بہے باہر آ گئے کہنے لگے وہ ہماری بہن نے تو ہمارے لیے بڑے اچھے کھانے بنائے ہیں سمبست ہو کر کھانا کھایا اور کام پر چلے گئے وہ اللہ واقعہ سکر ادا کر رہی تھی اس نے اس کی ملاقات اللہ والے سے کربائی کم سے کم میرے بھائی تم اس سے راجی ہوئے باقی تو کھانا بچا ہوا تھا اس کو اس لڑکی نے گری بستی والوں میں باٹھ دیا گاؤ والے بھی اب ایک کھانا کھاتے رہے سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اس کے بعد بھائی جب گھر آتے تو وہیں مجدار کھانا ان کے سامنے رکھ دیتی اور وہیں سبون میں آ جاتے ایک دن چھوٹے بھائی نے سوچا ہم ہماری بہن پہلے تو ہمارے منپسند کھانے نہیں بنا دی تھی اور اب کھانا اتنا بہترین بنا دی ہے کہ ہم اپنی انیاں چاہتے رہ جاتے ہیں یہ کیا راج ہے اس چھوٹے بھائی نے دوسرے بھائیوں کو کوئی بات نہ بتائی بس دماغ میں گصہ لے کر سوچنے لگا میں اپنی بہن کی خوض لگاؤں گا ایک کھانا کیسے بناتی ہے جبکہ ہم اسے سامان بھی لاکر نہیں دیتے اور اے سارے کام خود کر لیتی ہے ایک بار ہمیشہ کی طرح بہن ساتھو بھائی کام پر چلے گئے لیکن بھائی چھوٹا بھائی باہر جا کر کسی پیر کے پیچھے چھپ گیا کہ اپنی بہن کو باہر نکلتے دیکھوں گا جب اس نے کچھ دیر زیار کیا تو اسے بہن تو باہر جاتی نظر نہیں آئی بہت دیر تک بیٹھا دیکھتا رہا اس نے کہا میں گھر میں دیکھتا ہوں میری بہن کرتی کیا ہے چھپکہ سے اس نے جب گھر میں جا کر تو بہاں پر اس کی بہن کھانا بنا رہی تھی اور کوئی بھی بہاں اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا بہے حیران ہوا کہ میری بہن کے اندر اتنی طاقت آگر کہاں سے آ گئی اور بہے اس کے پیچھے پڑ چکا تھا کسی کو اس نے خبر نہیں ہونے دی کہ بہے اپنی بہن پر نجا رکھے ہوئے ہیں ایک دن جب سو رہے تھے پر بہے جاگ رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اس کی بہن نماز پرنے کے لیے اٹھتی ہے اب بہے اس کو دیکھ رہا تھا کہ اے کرتی کیا ہے میں جوتوں کے پاس آئی اور کہا اے جادوی جوتے میری مدد کرو میں کھانا بنانا چاہتی ہوں اس نے جوتے پہنے اور کھانا بنانے لگی اور بہت جلدی کھانا بھی بن گیا اس نے کہا سمجھ گیا میں اے جوتے ہی اس کی مدد کرتے ہیں تب سے ہی ہمیں اے اچھا کھانا کھلا رہی ہے اسے بڑا گستہ آیا ہماری اے بہن اتنے دن سے ہمیں بے وقوم بنا رہی ہے کھانا اے اس طرح بناتی ہے بہت اس سے کھول گیا کہنے لگا اچھا ہم بھی سوچیں گے سوچیں کہ ہمیں اتنا مجدار اور کاجہ کھانا روز کیسے ہلتا ہے جبکہ نہ ہم تو کوئی سامان خرید کے دیتے ہیں نہ ہی اور چیز کا خیال رکھتے ہیں چلو کام سے آ کر اس کی خبر لیتے ہیں سام کو بہت باپس آئے تو اندر بڑی سی دیکھ بک رہی تھی بہن نے بھائیوں کو دیکھا تو کہا آئیے آپ لوگ ہاتھ مو دو لیں کھانا تیار ہے بڑے بھائی نے کہا جھوٹ مد مولو تم نے اتنا سارا کھانا پکایا ہے وہ کہنے لگی جی ہاں میں روج آن کے لیے کھانا بناتی ہوں اور آج تو خاص میں نے آن کے لیے ہی کھانا بنایا ہے بڑا بھائی کہنے لگا تیری حمد کیسے ہوئی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح کھیل کھیلیں اس کے بعد ان لوگوں نے اسے ماننا شروع کر دیا میں دوہائیاں دیتی رہی مجھے معاف کر دو دیکھو میں نے تمہاری خوشی چاہی ہے تم لوگ بس میرے کام کو پسند کرو میرے ماں باپ نہیں ہیں تو تم لوگوں کو ہی اپنا سب کچھ مانا ہے بھائی اس طرح بہن کو کیسے مان سکتے ہیں اس کو آج بہت دکھ ہو رہا تھا لیکن بھائیوں نے اس کی ایک ناسمی اور اسے کمرے بند کر دیا کھانا چھوٹی بہت مجیدار تھا تو بہہ کھانے پر ہاں ساف کرنے لگے پھر چھوٹے بھائی سے کہا تم نے وہ جو جوتے دیکھیں ہیں کہاں ہیں بہہ جوتے چلو دھوٹے ہیں لیکن انہیں دھوٹے پر بھی وہ جوتے نہیں ملے پھر بہت کمرے میں باپس آئے اور بہن سے کہا ہمیں بتا بہہ جوتے کہاں ہیں اس نے کہا مجھے نہیں پتا انہوں نے اس کو اس بات پر اور مارا اتنا مارا کہ اس کے بھائیوں نے حد پار کر دی وہ روتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرنے لگی اے اللہ پاک مجھے ان جالبوں سے نجات دلوا دے میں ان کو اپنا مان کر ان کی خدمت کرتی رہی ہوں ان کو خوش کرتی رہی ہوں لیکن انہوں نے آج ایک عورت پر ہاتھ ادھایا میں ان کی سگی بہن ہوں یہ کتنے سنگ دل بھائی ہیں بے رحم ہیں ان کے دل میں عورت کے لیے کوئی رحم نہیں ہے اے اللہ میری مدد فرما روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اللہ والے پھر سے خواب میں اس کو نظر آئے بولے بیٹو تم اکیلی نہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے لیکن تم نے بہت ہی حسو حواظ سے کام لینا ہے برنہ تمہارے بھائی تم ہی مار دیں گے اللہ والے نے خواب میں ہی اسے بتایا کہ بہے کسی ایسے انسان کی مدد نہیں کرتے جو کی جالب ہو بہے صرف تیری ہی مدد کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تو نیک بندی ہے ہم نے وہ جوتے تمہاری مدد اور آسانی کے لیے دیئے تھے جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو بہے جوتے تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے لیکن ابھی بقتی طور پر بہے ہمارے پاس ہیں کیونکہ تمہارے بھائی اس سے غلط کام کروائیں گے بہا بھائی لوگ جوتے دھوڑ کر تھک چکے تھے ایک بھائی کہنے لگا میں ایک ایسے آمل کو جانتا ہوں جو ہماری مدد کر سکتا ہے بہے اس گاؤں کا بہت بڑا پہنچا ہوگا آمل ہے اور اس سے جو بھی کام کروائے بہے کرتا ہے بزرگ بھائی کہنے لگے چلو چلتے ہیں اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں ان جوتوں کو راج سارے بھائی مل کر اس آمل کے پاس پہنچے بڑے بھائی نے اس آمل سے پوچھا ہماری بہن کے پاس گھر میں موجود جوتے ہماری بہن کے پاس کہاں سے آئے جو اس کی ملک کرتے ہیں جن کے جریعے بھائی کھانا بھی بنایا کرتی تھی آمل نے کہا بھائی جوتے ایک اللہ والے نے اسے دیئے تھے بھائی اللہ والے جو اسے راستے میں ملے تھے جب بھائی پانی بھنے کے لیے جھننے کی طرف جا رہی تھی اور پھر اس بھائی انسان نے اس کی مدد کی تھی اور توفے میں بھائی جوتے دیئے تھے اور جو جوتے ابھی اس کے پاس ہیں بھائی ہمیں کہاں ملیں گے بھائی آمل بولا ابھی بھائی جوتے اس بھائی وجرد کے پاس ہیں جو اسی جنگل کے پاس رہتا ہے لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے تمہیں بہت کچھ احتیاط کمی پڑے گی بہے بہت پہنچا ہوگا جادوگر ہے بہے لڑکے بولے کیا تم سے بھی زیادہ پہنچا ہوگا جادوگر ہے بہے بولا مجھ سے بڑا عامل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تم ایسا کیوں کہتے ہو بہے بہت بڑا پہنچا ہوگا ہے میں تم لوگوں کی بات کر رہا ہوں تم لوگوں کو نہیں پتا وہ کتنا چالاک ہے تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا وہ کہنے لگے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کچھ نہیں بس وہ کرنا پڑے گا جو اب تک نہیں کرتے آئے وہ لڑکے بولے اس بات کا کیا مطلب ہے عامل بولا مطلب اے ہے ہماری اپنی بہن کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو اس کا خیال رکھو اس کی اجت کرو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا بہے جو مانگے اسے دینا تمہاری بہن تمہاری خدمت کرتی ہے اس سے نفرت کی وجہ کیا ہے بہے بولے کیونکہ بہے ہمارے باپ کی طرح ہے ہمارا باپ بھی سب کی خدمت کرتا تھا اے گاؤں والے ہمارے باپ کو بہت مارا کرتے تھے اور بہے انسانوں کے لئے اپنا سب کچھ گواہ دیتا تھا اور اسی نے ہماری بہن کو اے سبق سکھا دیا کہ جب تم بڑی ہوگی تو سب کا خیال رکھنا سب کی دعا لینا اور ہم ایسا نہیں کر سکتے عامل بولا میں حیران ہوں اپنے باپ کی نفتے قدم پر تم لوگ نہیں چل گئے جبکہ بہے تمہارا باپ تابہ لڑکے بولے ہمیں کوئی شوق نہیں اچھے کام کرنے کا اور سیدھے کاموں میں رکھا بھی کیا ہے ایک بھائی بولا ہم نہیں سیدھے راستے پر چلنا چاہتے کیونکہ سیدھے راستے پر چل کر کچھ نہیں ملتا ہم بہت پیسہ چاہتے ہیں اور اس کے لئے ان جوتوں کی پلاس میں ہیں بہجوتیں ہمیں مل گئے تو ہم اس سے جو بھی مانگیں گے بہجوتیں ہمیں دیں گے اس عامل احباس سنتر کہا اگر بہجوتیں تم لوگ چاہتے ہو تو پھر اپنی بہن کو راجی رکھو کیونکہ تمہاری بہن کی بات میں اللہ والا مانتا ہے اگر تمہاری بہن تم سے خوش ہو گئی تو اللہ والا اس سے جوتیں واپس کر دے گا پھر اپنے اپنی بہن سے وہ جوتیں چھین لینا تب تک تمہیں اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان کے بھوں بننے لگے کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے لیکن پیسوں کے لیے انہیں ایسا کرنا تھا بہساتوں کے ساتھ بھائی گھر پر باپس آئے گولو اپنی بہن کے ایدگرد بائٹ کر رونے لگے اور کہا ہمیں معاف کر دو ہماری پیاری بہن ہمیں معاف کر دو آج ہمارے خواب میں ابباجان آئے اور کہہ رہے تھے تم نے ہماری بیٹی پر بڑے ظلم دھائیں ہیں اور اس کو مارا ہے تم لوگ مرد کہلانے کے لائک نہیں ہو عورت پر جو ہاتھ اٹھائے بہن مرد نہیں ہوتا ہمیں معاف کر دو بلکہ تم ہمیں مارو بہن حیران تھی کہ میرے بھائیوں کو کیا ہو گیا رات و رات اتنا کیسے بدل گئے کہیں میں نے جو دعا مانگی تھی اس کا اے اثر تو نہیں وہ بھی سیدھی سیدھی محبت کرنے والی بہن تھی اللہ والوں کے قریب تھی اس لیے اس کے دل میں بھائیوں کی محبت پھر سے آگئی اس نے کہا بس میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر رہی اور ایک دوسرے کا ساتھ دے بھائیوں نے کہا آج سے تم جو چاہوگی بہی ہوگا تم بس ہمیں حکم دیا کرو اور اے جھوٹ بولتے ہوئے ان کا دل چھن رہا نہیں ہو رہا تھا لیکن کیا کرتے پیسو کے لیے کر رہے تھے اور بہن بھی ان کی باتوں میں آ گئی بڑا بھائی کہنے لگا تم کو ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا پر آج سے تم پانی بھرنے کے لیے جھنے پر جاؤگی تو ایک بھائی تمہارے ساتھ جائے گا لڑکی کہنے لگی آپ لوگ جو کہہ رہی ہیں مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا اچانک آپ لوگ اتنا بدل کیسے گئے وہ ہستے ہوں کہنے لگے ہاں تو ہم ایک ہی خون ہیں اور خون ہمیشہ کھولتا ہے اس کے بعد اس پر واقعی ان بھائیوں نے رحم کر دیا وہ کھانا بناتی وہ کھسی کھانا کھاتے ہیں اور پانی بھرنے کے لیے اسے کبھی جھنے کی طرف جانا پڑتا تو ایک بھائی اس کے ساتھ جاتا وہ بھائی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ والے کہاں ہیں اگر بھائی راستے میں ملیں گے تو بھائی جوتے کے بارے میں اس کو ضرور بتائیں گے لیکن اب تک بھائی ان کو اللہ والے نہ ملیں بلکہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ پانی بھنے جاتی اور باپس آ جاتی اتنا خوش تھی کہ اس نے بھائیوں سے کہا میں آج اس کسی میں تمام گاؤں والوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں کیا میں ایسا کر سکتی ہوں بھائی بھولے ہاں کیوں نہیں لیکن ان سارے گاؤں والوں کو کھلانے کے لیے تمہیں ایک دو دیکھ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ کھانا تو کم پڑ جائے گا اور اتنی بڑی دیکھ تم کیسے پکاؤ گی وہ بھولی آپ فکر نہ کرو تو بس ایک کام بھی ہو جائے گا بھائیوں کے تو کان پھڑے ہو گئے وہ لوگ اس کے سامنے تو گھر سے چلے گئے لیکن اب اس کے پیچھے وہ لوگ چھت کر کہنے لگے ایک گھر سے بہاں نکلے گی اور جھنے کی طرف جائے گی جہاں پر بھائی اللہ والے ہوتے ہیں اور باقی ایسا ہی ہوا بھائی گھر سے نکلی اس کے ہاتھ میں مٹکاتا ہے بھائی پانی بھنے جا رہی تھی جھنے سے پانی بھنے کے بعد اس نے آواز دی اے اللہ والے کیا آپ آس پاس موجود ہیں لیکن اس کی آواز پر وہاں کوئی بھی نہیں آیا بھائی بھائی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے لیکن بھائی اللہ والے کے سامنے ہی نہیں آ رہی تھے بھائی بڑے مایوس ہوئے کہ ہماری تو چال کامیاب نہ ہوئی ہمیں تو بھائی جوتے چاہیے اور اے لڑکی اللہ والے کو بلاتی ہے پر بھائی بدہ انسان آتا ہی نہیں ایک بھائی کہنے لگا تم تھوڑا رکو بھائی آتا ہی ہوگا بھائی لڑکی آواز دیتی رہی لیکن اللہ والے اس کے سامنے نہیں آئی یہاں پر بھائیوں کے دل پر چھوڑیاں چل رہی تھی ارے ہم تو اتنی دیر سے یہاں رکے ہوئے ہیں پھر فرزول میں ہم نے اپنا وقت تک جایا کیا لڑکی بھی اداس تھی اور واپس آ گئی جب بھائی گھر آئی تو دیگ اس کے گھر میں پک رہی تھی بہت سے لوگ جماعتیں جو دیگ کو پکا رہے تھے لڑکی نے ان سب سے پوچھا آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے کہنے لگے ہم پڑوس کے گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلانے آئے ہیں ہمیں اہے جگہ اچھی لگی تم بھی ہمارے ساتھ کام میں سامر ہو جاؤ وہ لڑکی خسی خسی اور لوگوں کے ساتھ اس کام میں مل گئی بھائیوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا کیونکہ نہ جوتے مہا سے آئے تھے اور نہ ہی اس لڑکی کی کسی نے مدد کی تھی بلکہ یہاں تو جیتے جاکتے آدمی اس کی مدد کر رہے تھے پورے گاؤں کو پھر کھانا کھلایا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بہے کام کرنا پڑا بہے صبح اٹھی نفجر کی نماز پڑنے کے بعد بہے گھر سے باہر آئی تو اسے ایک توتہ نظر آیا جو پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا وہ توتہ اتنا خوبصورت لنگو والا تھا لڑکی کا اس توتے پر بلا گیا بہت دیر تک بہے اس توتے کو دیکھتی رہی لڑکی کے اس طرح دیکھنے پر بہے اڑکا اس کے پاس اس کے ہاتھ پر آویٹھا کہنے لگا تو مجھے ایسے کیوں تاک رہی ہے تم انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو تو بڑی حیران ہوئی توتے نے کہا تم مجھے نہیں جانتی لیکن میں تمہیں جانتا ہوں میں ہر اچھے انسان کو جانتا ہوں جو کی لوگوں کی مدد کرتا ہے تمہارے چہرے پر الگ سانور اور قصص ہے جو بہت کم انسانوں کے چہرے پر ہوتی ہے اس کے آنے سے لڑکی کی زندگی میں باہر سے آگئی تھی کیونکہ اسے پرندوں سے پیار تھا جب اس کے بھائی وہاں نہیں ہوتے تو بہے توتے سے باتیں کیا کرتی وہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ مجبور ہو کر اچھا سلوک کرتے تھے کہ کسی بھی قیمت پر بہے جوتے چاہتے تھے ایک دن چھٹے بھائی نے اس لڑکی کو اس توتے سے باتیں کرتے دیکھ لیا اس کا دماغ تو پہلے ہی خراب ہو رہا تھا اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے بہے خود کو قابو میں نہ رکھ پایا اس کے سمجھ نہیں آیا اور بہن کے پاس آیا اور گاٹنا سلوک کر دیا بہن نے کہا مجھے کیوں گاٹتے ہو تم اس توتے سے باتیں کیوں کر رہی ہو ہم ان جوتوں کو دھوننے میں لگے ہوئے ہیں بہے جوتے کہاں چلے گئے تم نے ان جوتوں کو کہاں چھپا دیا تم سب کچھ جانتی ہو لڑکی بولی میں کچھ نہیں جانتی بہے جوتے کہاں ہیں اب بہے بھائی نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا لیکن اس سے پہلے بہے ہاتھ اٹھاتا بہے توتہ چلا اٹھا اے خبیس انسان تو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے بہے بھی مجلوم عورت پر تو نے اس لڑکی کو دکھ دیا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اے آواز سنکر باقی بھائی بھی دھر سے باہر آگئے انہوں نے کہا کیا ہوگا اور اے توتہ انسانوں کی طرح تو باقی کر رہا ہے چھوٹا بھائی بولا اے بھی کوئی جادی چیز لگتی ہے برنہ کوئی پرندہ اس طرح انسانوں جیسے باتیں کیسے کرتا ہوگا گاؤں والے وہاں جمع ہو گئے کہنے لگے بھائیو کیا ہو گیا اپنی بہن کو کیوں تنگ کرتے ہو اے بچاری تو ہر ایک کے لیے اچھا کر رہی ہے اے بھائی بولا میں اس جادوگر کو بلا کر لاتا ہوں اور بھائی ہمارا کام کر دائے گا بھائی جلدی سے اس آمیل کی بیٹھر تک پہنچا آمیل لچوک کر کے کہا کیا ہوگا تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے بھائی کہنے لگا اب بس میں انتظار نہیں کر سکتا آپ ہمارے ساتھ فوراں گاؤں چلیں اور ہمارے مسئلے کو حل کریں جادوگر اس کے ساتھ چل پڑایا جادوگر نے کہا تم سب چپ ہو جاؤ اب میں ہی پتہ لگاؤں گا کہ بھائی اللہ والے کا کیا چکر ہے اور اہتوتا کیوں اس طرح سے باتیں کرتا ہے اس کے بعد اس نے کچھ عجیب سے الفاظ بولنا سرو کر دیا اس کے الفاظ بولنے کے ساتھ یہ دوسر سے گزرگ ناٹھی دیکھتے ہوئے وہاں آئے لڑکی اس کو جانتی تھی اس کے چہرے پکنسی کی لہر دوڑ گئی اتنے مہینوں کے بعد میں نے اللہ والے کو دیکھا اللہ والے وہاں آئے اور کہا کیوں بلایا ہے مجھے اور تو مجھ سے اس طرح اس لہجے میں کیسے بات کر سکتے ہو آمن نے کہا کیونکہ تم نے لڑکوں کو بہت پرسان کر دیا ہے اس لیے اب اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور جوتے فوراً ان کو دے دو اللہ والے بولے میں کیوں ان کے حوالے کر دوں بہت چیز جس سے اے غلط کام کریں ارے کوئی لالچ میں اے کام کرتا ہے بھلا اے لڑکی جس کو جوتے دعفے میں دیے گئے تھے جو اپنے بھائیوں کی اچھی بہن ہے اور اپنے باپ کی اچھے کام کو آگے بڑھا رہی ہے اور آج جس کی وجہ سے گاؤں میں لوگ بھوکے نہیں رہتے اور توفہ بھی اسی کو دیا جاتا ہے جس کا مقصد نیک وہ ایسے کسی سیطانی سوچ رکھنے والے کو کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تُو میرا مقابلہ کر سکے اگر تُو نے ان لڑکوں کو بہجوتے نہیں دیئے تو پھر میں تجھے اہی توتا بنا دوں گا گجرد کہنے لگے دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے لیکن انسان قدمت خلق کے لیے دوسروں کے کام آنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اے دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور آخرت میں اسی کے لیے غلائی ہوگی جو لوگوں کے دعا لیں تم لوگوں نے تو حد پار کر دی لالچ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اللہ والے جلال میں آگئے جادوگر نے کہا یہ میرے ساتھی ہیں اور تم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے اگر تم نے بہجوتے مجھے نہیں دیئے تو میں تمہیں اس طرح توتے میں بدل دوں گا بہجاتو بھائی کہنے لگے ہاں آپ اس آدمی کو اس توتے میں بدل دیں زیادہ ہی واتک کر رہا ہے بلکہ ہماری بہن کو بھی کسی جانور میں ہی بدل دیں بس ہم انسان رہنا چاہیں گے اللہ والے نے کہا تم انسان رہنے کے قابل ہوئی نہیں جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ جوان جانور جو کسی کو تقریب نہیں دیتے لیکن تم لوگ وہی جانور بن جاؤ جو اصرف المخلوق نہیں یعنی انسان وہی ہے جس کو افضل بنایا گیا ہے اور اس سے پہلے اے جادوگر تم مجھے توتہ بنائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اسی توتے میں تبدیل کر دے اللہ والے نے دعا کی اور ساتھوں بھائی اس جادوگر سمیت توتے بن گئے لیکن ان کے موں میں جوان نہیں تھی نہ بہے بات کر سکتے تھے بلکہ ان کو قید کر دیا گیا پھجرے میں پھر اللہ والے اس لڑکی کے پاس آئے اور کہا اے بیٹی تم مجھے فکارتی رہی تم مجھے ایار کرتی رہو لیکن میں تمہارے سامنے اس وقت نہیں آ سکتا تھا کیونکہ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ جیارتی کر رہی تھی اور یہ ہمارے اس کام کو ہونے نہیں دیتے اس لیے کچھ چیزوں میں مسئلیت ہوتی ہے اور کچھ باتوں کی وجہ سے انسان کچھ جانا پڑتا ہے گاؤں والے تو اس لڑکی کے اچھے عمل کاس چلا دیکھ ہی رہے تھے جس نے ہر ایک کی دعا لی اور آج اس کے پاس سب کچھ تھا پیار دوستو احباب کے آنکھوں کیسا لگا امید کرتی ہوں کی اچھا لگا ہوگا ایسے باقیات سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تک تک کہ یہ تک اللہ حافظ